شباب ہوتی شرب بھار ہوتی ہے شباب ہوتی جس پریورتن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیسی سرکار ہے ٹولہ باجی کی سرکار تانہ شاہی کی سرکار ہمارے لگ وگ ایک سو تیس لوگ مارے گئے ہیں تین سو سے زیادہ لوگوں پر اٹیک ہوا ہے یہ کیسی سرکار ہے اس سرکار کو جانا ہوگا اور تو اور چھوڑیے جب یہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ سادھاراً آدمی کی بنگال میں کیا حالت ہوگی ابھی ممتہ جی جہاں میری ریلی ہوتی ہے وہاں دونوں پی سی اور بھائی پو دونوں کے پوسٹر دونوں طرف لگ جاتے ہیں نمستے کرتے ہوئے میرا سواگت کرتے ہیں میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں جہاں جاؤ میرے پوسٹر ہٹا دیں گے میرے پوسٹر ہٹا دیں گے اور ایک طرف پیشی ایک طرف بھائی پو سواگتم اور جب میں جانے لگتا ہوں تو کہتے ہیں دھونوں باد دھونوں باد یہ یہاں کا حال چال ہو گیا مطرو اور آپ کو معلوم ہے یہاں کی سنسکرتی کی رکشہ کی بات ممتہ جی کرتی ہے یہ پریورتن کی بات ہے یہ عربندوں کی دھرتی ہے یہ ویویکاران جی کی دھرتی ہے یہ ویویکاران جی کی دھرتی ہے یہ رویندرہ تھاکر کی دھرتی ہے یہ بمکن جن چیٹر جی کی دھرتی ہے یہ پنیے لوگوں کی دھرتی ہے یہ چہتنے مہا پربو کی دھرتی ہے یہاں کی سنسکرتی ممتہ جی آپ نہیں سبھال سکو گی اس کی سنسکرتی کی رکشہ کریں گے تو بھارتیے جنتا پارٹی کے لوگ کریں گے یہ ہم کو سمجھنا چاہئے آپ تو جس طریقے سے میرے ناموں کے آگے ویشیشن لگاتی ہیں وہ اب بتاتا ہے کہ آپ کی خود کی سنسکرتی کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے بنگال کی سنسکرتی کا نرادر کیا بنگال کی سنسکرتی کی رکشہ تو پردھان منتری موڈی جی کر رہے ہیں جب سبحان شنڈر بوشری کے جن دن کو جس طریقے سے منایا جا رہا ہے ان کو یاد کیا جا رہا ہے اتنے سال آپ کانگرس پارٹی میں رہیں اتنے سال کانگرس پارٹی نے کیندر میں اور یہاں راج کیا کہاں بھول گئے تھے سبحان شنڈر بوشری کو اور اب کیوں یاد آ رہا ہے اب اس لیے یاد آ رہا ہے کیونکہ پردھان منتری موڈی جی نے یاد کیا ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہئے مطروں جہاں تک سوال کا جہاں تک وکاس کا سوال ہے آئیو شمان بھارت اجولہ یوڈنا سو بھاگے یوڈنا سوچتا ابھیان سبھی ابھیانوں کو اگر آپ دیکھئے تو آپ پائیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آدھرنیے پردھان منتری موڈی جی نے انڈی اے کے سرکار میں دیش کو ایک لمبی چھلانگ لگا کر کے وکاس کے ساتھ جوڑنے کا پریاز کیا ہے بنگال اس میں پچھڑ رہا ہے بنگال کیوں پچھڑ رہا ہے بنگال اس لیے پچھڑ رہا ہے کیونکہ بنگال کو چلانے والا نیتر تو ان چیزوں کے پرتی پیار نہیں رکھتا ہے آج ممتہ جی مکہ منتری ہیں اور وہ مہیلہ ہیں اور سب سے زیادہ مہیلاؤں کی ٹرافیکنگ بنگال میں ہو رہی ہے نیشنل ٹرائم ریکارڈ بیورو اس کے ان سی آر بی کا ریکارڈ نہیں دے رہی ہے اگر ریپ کیسز دیکھیں بلتکار کے کیسز دیکھیں تو سب سے زیادہ بنگال میں اگر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز دیکھیں تو سب سے زیادہ بنگال میں بنگال کی مکہ منتری مہیلہ ہو اور مہیلاؤں کی عزت نہ ہو اگر ایسی پریسیتی بنی ہوئی ہے تو ہمیں پوریورتن چاہیے پوریورتن چاہیے پوریورتن چاہیے اور یہی پوریورتن کی آوشکتہ ہے پردان منتری مہدی جی نے عام فان میں پہلے ایک ہزار کرو روپے اور بعد میں ایک ہزار ساتھ سو کرو روپے دو ہزار ساتھ سو کرو روپے دیئے اٹھا حساب ہوئی نہ جانی نہ یہ کس کے پاکٹ میں گیا اٹھا کارٹ مانی کارٹ مانی کارٹ مانی یہ کس کے پاکٹ میں گیا اور آپ دیکھئے ہائی کورٹ نے کہا ہائی کورٹ نے کیا کہا ہائی کورٹ نے کہا کہ سی اے جی کمٹرولر اور آڈیٹر جنرل سے اس کی آڈیٹنگ کراؤ موڈی جی کا پیسہ موڈی جی نے دیا بنگال کی جنتہ کے لیے آم فان کے ریلیف کے لیے کھا گئے اناج کھا گئے پال چوری کر لی سب کچھ کر لیا کٹ منی لے لیا حساب کتاب نہیں دیا جب ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تو ممتہ جی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف یعنی پردیش کا نیتہ ایمانداری لانے کے بجائے بے ایمانی کو پرشنے دے رہا ہے ممتہ جی اے تو بھائے کہنو اتنا بھائے کیوں لگ رہا ہے کیا گلتی کی ہے کیا چوری کی ہے کیا کھایا ہے آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رکاس کے نام پر صرف ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کی سنتوشتی کریں میں پھر بولوں گا ٹولا با جی توشتی کریں یہ کیا چل رہا ہے کٹ منی یہی کلچر ہو گیا یہاں کا پردان مندری موڈی جی نے اسی کروڑ کی جنتہ کو کورنا کے دوران پانچ کلو گے ہوں پانچ کلو چاول اور ایک کلو دال پرتی وقتی کے حساب سے دیا اسی کروڑ کی جنتہ کو لیکن جب بنگال کی بات آئی تو چاول کہاں ملا ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کے گھر میں ملا دال کہاں ملی تو ٹی ایم سی کے گھر کے کارکرتاؤں کے گھر میں ملی یہ کیا ہے اور ممتہ جی بول رہی ہے ہمار شاسن ہمار شاسن اپنی شاسن جائے گا آپ کا شاسن جائے گا اب بھارتی جنتہ پائٹی کی سرکار بنے گی کمل کھلے گا بنگال مکہ دھارہ میں شامل ہو کر کے آگے بڑھے گا اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور یہی پریورتن یاترہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم نے نعرہ نہیں لگایا لوگوں نے نعرہ لگایا جائے شریرام کا لیکن جائے شریرام کے نعرے سے اتنی نفرت کیوں کیا دکت ہے کیا بھارت کی سنسکرطی کے ساتھ جنڈنا غلط ہے کیا کیا اپنے مہا پروشوں کو یاد کرنا غلط ہے کیا اگر کوئی نعرہ دے دیتا ہے تو اتنا گسہ لال پھیلا ہوئی گے اتنا گسہ کہے کا مطروں یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو راج نیتی سنسکرطی سے اوپر ہے بھارت کی سنسکرطی کی رکھشہ نہیں کریں گے راج نیتی کے قارن ووٹ کے خاطر اپنے ضمیر کو بھی نیچے لگا دیں گے یہ ان کی پریستی آکر کے کھڑی ہے